اسلام علیکم آپ لوگوں کو اپنا سجاد کھیڑا زرائی مشرق ساتھ حاضر ہے میرے کاشکار بھائیو آج آپ کو کینولا کی پیداواری ٹکنالوجی دوہزار تیس کے بارے میں بتائیں گے جن دوستو نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ زرائی معلومات آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہے کینولا کی کاش کے لیے پاکستان کی زمینیں اور آب و ہوا موضوع تصور کی جاتی ہیں دیگر تیلدر اقسام سرسوں توریا اور رایا کے مقابلے میں کینولا میں تیل کی مقدار اور پیداواری صلحیت زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اس فصل کو مکعی سے فارغ ہونے والی زمینوں ستمبر میں کاشت کی جانے والی کماد اور کپاس کی دوسری چنائی کے بعد کھڑی فصل میں کاشت کر کے پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کینولا کی فصل کو زیادہ ریتلی اور سیم زدہ زمین کے علاوہ ہر قسم کی زمین پر کاشت کیا جا سکتا ہے اگر آپ پاشی کے ذرائے بہتر ہوں تو یہ فصل زیادہ پیداوار دیتی ہے نہری علاقوں میں دو یا تین بار حل چلا کر زمین کو ہموال کر لیں جبکہ بارانی علاقوں میں حل نہ چلائے جائیں صرف کاشت سے پہلے حل کا حل چلا کر سہاگہ دے دیں تاکہ وطر زیادہ نہ ہو اگر زمین میں جڑی بھٹیاں یا پچھلی فصل کی باقیات موجود ہیں تو پہلے روٹا ویٹر چلائیں کینولا کی اقسام ہائیوالا چار سو ایک ہیبریڈ کنگولا ہیبریڈ گولڈ سٹار ہیبریڈ ساندل کینولا سپر کینولا اور آری کینولا ان وریٹیوں کا گیارہ ستمبر دو ہزار تئیس کو اعلان کر دیا گیا ہے یہ اعلان ایوب ریسر سنٹر فیصل آباد کی طرف سے دو ہزار تئیس کے لیے کیا گیا ہے ان اقسام کو دو ہزار تئیس کی کاشت کے لیے موضوع تصور کیا گیا ہے اس کے علاوہ فیصل کینولا پی اے آر سی کینولا ہیبریڈ اگر آپ کے تجربات میں کوئی اور نئی اقسام جو آپ کے علاقے اور زمین کے لیے موضوع ہیں تو آپ کاشت کر سکتے ہیں میرے کاشکار بھائیو سازگار موسمی حالات اور بروقت بارشوں اور مناسب وطر کی موجودگی سے کینولا کی شاندار فصل حاصل ہونے کا اس سال امکان ہے وقت کاشت کینولا کی کاشت بلوچستان میں پندرہ ستمبر سے پندرہ اکتوبر پنجاب میں پندرہ ستمبر سے اکتیس اکتوبر سندھ میں پندرہ ستمبر سے پندرہ اکتوبر جبکہ خیبر پختونخواہ میں پندرہ ستمبر سے دس نومبر تک اس کی کاشت کی جا سکتی ہے لیکن پنجاب میں پندرہ ستمبر سے تیس ستمبر تک کا موسم یہ جو وریٹیاں ابھی آپ کو بتائی گئی ہیں اقسام کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے طریقہ کاشت شرح بیج کا انحسار زمین کی قسم یا طریقہ کاشت پر ہے کینولا کو بزریا ڈریل کاشت کیا جاتا ہے جس میں بیج تقریباً ڈیڑھ سے دو کلو گرام فی اکڑ کے لیے استعمال ہونا چاہیے ڈیڑھ فٹ کے فاصلے پر کتاریں بنائی جائیں اس بات کا خیال رکھیں کہ بیج نہ تو سطح زمین پر رہے اور نہ ہی زیادہ گہرا جائے بیج کی گہرائی ایک سے ڈیڑھ انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ بیج نہیں اگے گا بیجائی کے وقت آدھی بوری یوریا اور ایک بوری ڈی اے پی اور ایک بوری ایس او پی کا استعمال کریں فصل کو بیجائی کے بعد پہلا پانی پندرہ سے بیس روز کے اندر دوسرا پانی پھال نکلتے وقت اور تیسرا پانی بیج بنتے وقت لگایا جائے آپ موسم اور زمین کے مطابق پانی کا وقفہ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں امیدِ کاشکار بھائیو آپ کو کینولا کی پیداواری ٹکنالوجی کا پتا چل گیا ہوگا جن دوستوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ذرائی معلومات آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں اب مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ